اسلام علیکم امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے آج کی ہماری اپینین کا ٹائٹل ہے ورڈ ڈان فائر جیسا کہ ٹائٹل سے ظاہر ہے یہ اپینین کلائمیٹ چینج کے بارے میں ہے اس اپینین کے آثر ہیں آسم سجاد اختر یہ پروفیسر ہیں قیدی آزم جنورسٹی میں جب ہم قیدی آزم جنورسٹی میں پڑھا کرتے تھے تو ان کا نیشنل انسٹیٹ آف پاکستان سٹیڈیز میں بہت زیادہ نام تھا یعنی کہ نیپس میں تو آپ کو قیدی آزم جنورسٹی کے پروفیسر سے وہاں کے سٹوڈنٹ سے خصوصی علفت ہوگی جس طرح مجھے ہے تو سر کے آرٹیکل سے بھی اسی طرح سے علفت ہے کیونکہ سر کے جو آرٹیکلز ہیں یہ بہت زیادہ کمپریہنسیو ہوتے ہیں اور ان بہت زیادہ میننگفول ہوتے ہیں اکثر آپ کو ان کے آرٹیکلز میں وکیب کے بھی بہت ہی امپورٹنٹ ورڈز ملتے ہیں ان کا جو فلو آف سینٹینس ہے وہ بھی بہت میاری ہوتا ہے ایک اور مزید خوبصورت بات جو ان کے آرٹیکل میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے کلائی میٹ چینج کو انیبیلٹی آف پلٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اس آرٹیکل میں تو جو مین پوائنٹس ہیں اس آرٹیکل میں وہ یہ ہیں کہ کلائی میٹ سائنس نے اور جو دوسرے انڈیکیٹرز ہیں کلائی میٹ چینج کے منفیسٹیشنز ہیں سائنس ہیں انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو گلوبل وارمنگ ہے وہ مزید وورس ہو رہی ہے مزید بدتر ہو رہی ہے اسی طرح سے پرونانسمنٹس کی جاتی ہیں علانات کیے جاتے ہیں سیریان نیس کے بارے میں سنجیدگی کے بارے میں کہ کاربن امیشن کو ریڈیوس کیا جائے گا اور جو کلائی میٹ چینج کا ایشو ہے اس کو ٹیکل کیا جائے گا لیکن اس کو بٹری کر دیا جاتا ہے دھوکہ دیا جاتا ہے ریڈریس کرنے میں کیونکہ جو سٹریکچر انیکویلٹیز ہیں ادم مساوات ہیں گلوبل ایکانوی میں اس کو اڈریس نہیں کیا جاتا اسی طرح سے جو نان ویسٹرن پوسٹ کالونیل کنٹریز ہیں ان میں اس طرح کی لیڈرشپ نہیں ہے جو کہ میننگفل سی فیوچر سکیور کر سکے نیچر کے لیے اور ہیمنٹی کے لیے جو ایکالوجیکل کریسیز ہے یہ ڈریکٹلی پرپورشنل ہے اور کونیکٹیڈ ہے گریڈی گروت کے ساتھ جو کاسٹ ہوتی ہے جس طرح سے معیشت ترقی کر رہی ہے انڈسٹریل زونز بڑھ رہے ہیں تو اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ نیچر کے اوپر بھی پڑھ رہا ہے اور نیچر کو ایکسپولائٹ بھی کیا جا رہا ہے اگر فیوچر میں جو پلینٹ کو سسٹین کرنا ہے اور کلائمیٹ چینج سے بچانا ہے تو سٹرگل کرنا ہوگا ایکسیسیز آف کلاسیز اور سٹیٹ پاور کے خلاف اور جو جنڈر اور ریشلائز پروڈیکشنز ہیں ان کے خلاف تو انڈ پہ کنکلوڈ کرتے ہیں بہت بیوٹی فولی یہ کہتے ہوئے کہ ہم ہر آنے والی فائر کے ساتھ ایک چکن کی طرح کر سکتے ہیں رییکٹ اور وہاں سے بھاگ سکتے ہیں یا پھر سٹارڈ میں ہی اس کو ہم پوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں میننگفل پلٹیکل اور انٹریکچول آرڈرنیٹیوز کے ذریعے تاکہ ایفرٹ کی جا سکیں ایسی فورسز کو کنٹین کرنے کے لیے جو کہ لائٹ اپ کرتے رہتی ہیں فائر کو دیورنگ دی پیک سمر منس جو گرمیوں کے پیک مہینے ہوتے ہیں جب ٹمپریچر سندھ میں اور بلوچستان میں بعض اوقات ففٹی ڈگری سیلسیس کے مارکو بھی کراس کر لیتا ہے پاکستان is high up on the list of hottest places in the planet تو پاکستان ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جو کہ گرم ترین ہیں this year اس سال this list has expanded یہ list مزید بڑھ گئی ہے to include countries like Canada جس میں Canada جیسے ممالک بھی شامل ہو گئے ہیں which for the most of recorded history جن کو تاریخ میں has been amongst the coldest countries جن کو تھنڈے ممالک میں شمار کیا جاتا تھا the fact that حقیقت یہ ہے کہ جو western Canada has experienced an extended heat wave انہوں نے ایک بہت زیادہ heat wave experience کی ہے جہاں پہ temperature 45 degree centigrade سے بھی اوپر چلا گیا soon be lost in the breaking new cycle اور یہ باتیں تمام new cycle میں بھولا دی جائیں گی just like the high temperatures around the Arctic sea جیسا کہ high temperatures Arctic sea میں بھولا دیے گئے اس سال کے آوائل میں but these trends are clear لیکن یہ جو trends ہیں یہ واضح ہیں یہاں پہ semi-colon لگایا گیا ہے semi-colon punctuation کے ایک ایسی ٹائپ ہے جو دو sentences کو separate کرتی ہے اور دونوں sentences کے اپنے واضح میننگ ہوتے ہیں extreme weather is increasingly common کہ یہ جو extreme weather ہیں hot weather ہیں یہ بہت زیادہ common ہیں یا آپ دیکھ لیں کہ جو cold weather ہیں وہ بہت زیادہ extreme ہوتے ہیں and climate science at our disposal has confirmed that global warming and other manifestations of climate change are getting worse manifestations ہوتے ہیں indication evidence climate science اور جو دوسرے climate change کے indicators ہیں انہوں نے اب یہ confirm کر دیا ہے کہ global warming مزید worse ہو رہی ہے بتر ہو رہی ہے پاکستان is amongst a handful of countries پاکستان کچھ ممالک میں شامل ہے between north east اور north south west ایشیا میں most vulnerable to climate change جو کہ climate change کی وجہ سے بہت زیادہ risk پہ ہیں it is projected that by the end of century یہ کہا جاتا ہے کہ اس صدی کے اختتام پہ large parts of indian basin will be uninhabitable due to extreme heat کہ بہت سارے جو parts ہیں انڈس basin کے جو دریائے سندھ کے کنارے پہ واقع ہیں وہ uninhabitable ہو جائیں گے یعنی کہ رہیش کے قابل نہیں رہیں گے بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے long before that اس سے پہلے we will literally be thirsting for water ہم پانی کے لئے ترس جائیں گے پانی کی بہت زیادہ کلت ہو جائے گی not to mention see already depleted ecosystem اس کو اب بھی mention نہیں کر رہے جو کہ ecosystem پہلے ہی بہت زیادہ ڈیپلیٹ ہو چکا ہے and various forms of wildfire disappear forever اور بہت ساری جو اقسام ہیں wildfire کی وہ پہلے ہی disappear ہو چکی ہیں this is the reality یہ حقیقت ہے that both contemporary and future generations in this country and beyond face یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جو modern present day generation ہے یا جو آنے والی generations ہیں ملک میں ان کو face کرنا پڑے گا those inhabiting relatively privileged urban environments ایسے لوگ جو کہ wealthy urban محول میں رہ رہے ہیں can pretend وہ یہ pretend کر سکتے ہیں that this is not our problem کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے but large numbers of people are already under the cost لیکن بہت سارے لوگ ابھی بھی under pressure ہیں difficult situation میں ہیں take for example مثال کے طور پہ the fishing and pastoral communities ایسے لوگ جو کہ fishing کرتے ہیں یا sheep's اور cattle's کو graze کرتے ہیں coast line آف سیندھ اور بلوچستان پہ وہ under pressure ہیں انڈرزی کاش ہیں اسی طرح سے جو local ہیں deal کر رہے ہیں melting glaciers کے ساتھ lands slides کے ساتھ high lands آف گلگت بلدستان اور کشمیر میں اور وہ لوگ شامل ہیں جہاں پہ بہت زیادہ agriculture communities ہیں plain areas آف ناردرن بلوچستان میں پنجاب میں up to kpk میں وہ سفر کر رہے ہیں بہت زیادہ declining water tables کی وجہ سے history bears witness that the western her lands of capitalist world system are still benefiting from the suffering of people and ecosystem in this and other climate change vulnerable countries of Asia and Africa تاریخ کواہ ہے کہ جو مغربی her lands ہیں capitalist دنیا کے وہ ابھی بھی فیدہ اٹھا رہے ہیں ان لوگوں کی تکالیف سے اور ecosystem سے climate change سے جو کہ vulnerable countries ہیں جن میں Asia اور Africa کے موالک شامل ہیں western leaders on again off again western leaders بار بار یہ کہتے رہے ہیں pronounce کرتے رہے ہیں اپنی سنجیدگی کے بارے میں کہ وہ carbon emission کو reduce کریں گے اور climate change کو tackle کریں گے پھر وہ اس کو betray کر دیتے ہیں اپنے بیانات کو دھوکہ دے دیتے ہیں اپنی willingness کو rectify کرنے کی redress کرنے کی correct کرنے کی جو structure عدم مساوات ہے global economy میں اس کو as well as their intellectual monopolies over science and technology اور جو ان کی ذہانت کی monopolی ہے science اور technology کے اوپر sadly افسوس یہ ہے جو non western post colonial countries ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے to not possess the leadership necessary ان کے پاس ضروری leadership نہیں ہے to secure a meaningful feature for nature and humanity کہ انسانیت کے لیے اور nature کے لیے meaningful مستقبل secure کیا جا سکے the bar is so low in پاکستان that we critical interrogation of development پاکستان میں تو بار اس قدر low ہے کہ ہم جو critical interrogation and inspection and development کی اس کو بھی برداشت نہیں کرتے نار اڈاپٹ critical climate friendly policies نا ہی climate friendly جو policies ہیں ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں beyond choreograph tree planting exercises اور صرف جو ہماری choreograph plant tree planting exercises ہیں اس کو کرتے رہتے ہیں the world over conscious people تمام دنیا میں جو conscious topic and unaccountable establishment جو کہ short sighted اور unaccountable establishments کو challenge کر رہی ہیں اور ریلنگ اراؤنڈ وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اپنے demands کو اکٹھا کر رہے ہیں climate justice کے لیے in this world view میں ecological crisis is directly connected to rapacious growth at all cost economic model تو جو economic ecological crisis ہے یہ connected ہے greedy growth کے ساتھ جہاں پہ nature کو exploit کیا جاتا رہا ہے ہمیشہ سے this is directly connected to atomized conception of upward mobility اور یہ upward mobility ہے جانے کہ اوپر کی جانب ترقی کرنے کے ساتھ بھی connected ہے جو کہ approximate کر رہا ہے جو mentality تھی کہ survival of the fittest جو کہ تھی دی گئی تھی کہ وہ survive کرے جو کے fit ہو گا and this is both cause and consequences of hollow doubt political mainstream اور یہ تمام چیزیں cause and effect model ہیں empty سیاسی mainstream in which empty signifiers like corruption and national interest are regurgitated جس میں خالی signifiers ہیں جیسا کہ corruption ہو گیا قومی مفاد ہو گیا ان کو repeat کیا جاتا ہے while inequality repression and ecological degradation intensify جب کہ جو ادم مساوات ہے suppression ہے ecological environmental تنظلی ہے وہ escalate کر رہے ہیں intensify increase ہو رہے ہیں in this political mainstream we do not here of baba جان ہم baba جان کو نہیں سنتے جو کہ نیٹیو تھے حمزہ سے جنہوں نے almost decade جیل میں spent کیا ہے کیونکہ وہ justice demand کر رہے تھے ان ہزاروں لوگوں کے لئے جن کے villages لینڈ سرائیڈز کے وجہ سے سب مرج ہوگئے ہم سنگر نوناری کو بھی نہیں سن سکتے جن کا تعلق ایک small town of نصیر آباد سے تھا لڑکانہ کے قریب جو کہ ایک اور victim بن گئے ہیں missing person ہو گئے ہیں تو ہفتے پہلے کیونکہ انہوں نے ارگنائز کیا تھا ایک مارچ لینڈ گریبز کے خلاف اور ایک لیویجکل انسٹیویبل گیٹیڈ ہاؤسنگ کمیونٹی کے ساتھ جن کو بیریہ ٹاؤن کی جانب سے فرنٹ کیا جا رہا تھا اگر کوئی مستقبل چاہیے ہمیں اپنے پلینٹ کے لیے جس نے ہماری سپیشیز کو گروہ دی ہے بہت ساری ملاقوں سپیشیز کے ساتھ ہمیں جو ایکسیس آف کلاس ہے اس کے خلاف بہت زیادہ سٹرگل کرنی ہوگی سٹینٹ پاور کے خلاف اور اس کی جو جنڈر اور ریشیل آئیز پروڈیکشن ہے ان کے خلاف ہمارا جو مسئلہ ہے وہ اگاہی کی کمی نہیں ہے بٹ لیکن ایکشن کی کمی ہے موسٹ آف اس ویل ناٹ سیٹ اپ اینڈ ٹیک نوٹس ہم میں سے بہت سارے صرف بیٹھے رہیں گے اور کوئی نوٹس نہیں لیں گے میکنگ ایسا بران جو میس لیڈنگ ہے ایسا نظر آتا ہے کہ ہمیں بودھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی کے لئے اس کے ساتھ کیونکہ ابھی بہت ضروری جو معاملات ہیں وہ ٹیبل پہ موجود ہیں لیکن یہ واضح ہونا چاہیے یہاں پہ ہمارے پاس کولن ہے کولن پریویس سنٹنس کو ایکسپلین کرتا ہے بہت ساری جو فارمز ہوتی ہیں ڈسفنکشن کی امپیرمنٹ کی اپریشن میں جو ہم پری اکوپائی کرتے ہیں کنزیڈر کرتے ہیں ڈیلی بیسیز پہ جس میں انکلوڈ کرتا ہے جس میں بہت بہت دی فارمد قسم کا ارگنائز جا رینم تشدد ہے غریبوں عورتوں اور ایتنک پریفریز کے ساتھ یہ آر آل مینیفیسٹیشن آف ورڈ آن فائر یہ تمام چیزیں انڈیکیٹر ہیں کہ دنیا فائر کے اوپر ہے دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے اگر فائر ہمیں ڈریکٹلی انگلف نہیں کر رہی تو یہ ہمیں ہمارے دور سٹریپ تک پہنچ جائے گی ہم ہر اس فائر کے ساتھ ریاکٹ کر سکتے ہیں آنے والی کے ساتھ رننگ اراؤنڈ لائک ایسی مرگیاں کی طرح جو کہ بھاگ جاتی ہیں اور پوٹیٹ آؤٹ لارٹ وید میننگفل پلٹی کل انڈیلیکچول آلٹرنیٹیوز جائے اس کو پوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں سیاسی اور ذہانی آلٹرنیٹیوز کے ساتھ فار دی لانگ حال ایسی کوشیوں کے ساتھ دیٹ ہیلپ اس کنٹین دی فورسز دیٹ کیپ لائڈنگ فائر آل آور دی گلوب ایسی فورسز کو روکنے کے لیے جو کہ دنیا میں گلوب میں فائر لگاتی رہتی ہیں یا ان کو لائٹ اپ کرتی رہتی ہیں تو جو آتھر ہیں وہ ٹیچ کرتے ہیں کہ ایسی ایسی اسلام آباد میں جیسا کہ ہم نے پہلے سٹیڈی کیا اگر آپ کا تعلق بھی کہہ رہے ایسی اسلام آباد سے ہے تو وہاں پہ تو اس طرح کی اگزام کی تیاری کے لیے بہتی اچھا انوائرمنٹ ہے آپ سی ایل میں جا سکتے ہیں ہر ہاسٹل میں بھی سٹیڈی روم دیئے گئے ہیں اگر آپ کسی اور انوائرنیٹی سے بھی ڈسکس کر لیے ہیں اور کلائی میٹ چینج کو بھی ڈسکس کر لیا ہے تو کلائی میٹ چینج پہ اگر کوئی آرٹیکل آتا ہے تو اس آرٹیکل کو آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ